اسے گفتگو میں بتایا ہے کہ آپریشن میں بعض اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں ساما کے نمائندے مہراج اختر سے مہراج اس گفتگو کے بارے میں مزید کیا اپ ڈیٹ چھانا آپ کے باس آج ہی برگیڈے وسیم ایوب نے پریس کانفرنس کی ہے یہاں پر لیاری فٹ بول گراؤنڈ میں اور یہاں پر رن نے بتایا کہ اب تک صبح 6 بجے آپریشن شروع ہوا تھا لیاری کے مختلف علاقوں دریاباد نیاباد ایدو لین اور سنگو لین میں یہاں پر دس گھنٹے طویل آپریشن کیا ہے رینجرز نے اور آپریشن کے دوران دو سو سے زائد افراد کو حراست پر لیا گیا تھا جنہیں تفتیش کے بعد جو ہے رہا کر دے گا سام آٹھ ملزمان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس آپریشن کے دوران جو ہے بہت بڑی تعداد میں اصلہ ملا ہے دو سو سے زائد یہ ہتھیار ہیں جن میں جدید اور بڑے ہتھیار شامل ہیں چھوٹے ہتھیار شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں چار من کے قریب منشیات برامت ہوئی ہے جبکہ سیگڑو لیٹر کچھی شراب کے ڈرم یہاں پر ملے جو ڈرموں کے اثر موجود ہیں جو جنہیں پیشا فراد کے خلاف جو کیا گیا اس میں جو ہے بڑی تعداد میں اصلہ بھی ریکاور کر لیا گیا ہے تام ابھی مزید جو ہے دوبارہ بھی یہاں آپریشن کا امکان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر دوبارہ بھی آپریشن ہوگا تام اتنی بڑی تعداد میں ابھی تک کسی بھی آپریشن میں رینجز کو کامیہ بھی نہیں ملی تھی اور اس دفعہ جو ہے لیاری میں جو آپریشن کے گئے اس میں اتنی بڑی تعداد ہتھیاروں کی دکھائی گئی ہے جیسے کہ آپ اس کنین سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کلاشن کوف شامل ہیں ریپیٹر گنز اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ رائیفلیں ہیں اس کے اندر روسی ساختر رائیفلیں ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں گولیاں ہیں پسٹلز ہیں اور ریولورز بھی اس میں موجود ہیں جبکہ منشیات میں جو ہے چرف جو چار منگی قریب اس سے برامد ہوئی ہے اور جو ڈرم ان کے پاس موجود ہیں برامد ہوئے ہیں اس کے اندر سیکڑوں لیٹر کچھی شراب بھی موجود ہے تام ابھی جو رینجز کے حکام کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش کی جاری ہے اور مزید ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے اچھا میراج بریگیڈے ویسیم کا کیا کہنا تھا کسی قسم کی مضاہمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا اس آپریشن کے دوران آہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کچھ مقامات پر معمولیشی مضاہمت ہوئی تاہم یہ ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اور رینجز کی بھاری رفری نے صبح چھے بجے تری ان چاروں عراقوں دلی آباد نی آباد سنگو لین اور ریدو لین کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اس دوران گھر گھر تلاشی لی گئی اور مختلف مقامات سے جو ہے آہ یہ اصلہ برامد ہوا ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ملا ہے اس کے علاوہ منشیات بھی بڑی تعداد میں برامد ہوئی ہے اور کسی قسم کی خاص مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور انہیں امکان ظاہر کیا کہ دوبارہ بھی ایسا آپریشن جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے گا مختلف علاقوں میں اور مزید ملزمان کے گرفتاری بھی متوقع ہے اور اس میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں ملزمان کیا جائے گا 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 ملزمان موسیقا موسیقا